اور میں ہمارے سمات داتا پابن سیول نے ہریانہ کے آب آبنی پارٹی کے ادھیاکش ڈاکٹر سوشیل گپتہ سے خاص باتچیت بھی کیے وہ دیکھ لیتے ہیں آمادی پارٹی ہریانہ کے ادھیاکش ڈاکٹر سوشیل گپتہ اس وقت میرے ساتھ ہیں آج آمادی پارٹی نے ہریانہ کے ویدہان سبا چناؤں کے لیے اپنا چناؤں کی کارکرم ایک طریقے سے کس نارے کے ساتھ آمادی پارٹی ہریانہ میں چناؤں میں اترے گی اس کو جاری کیا ہے پنجاب کے مکہ منتری بھگمت مان ساتھ ہی آج آمادی پارٹی کا ویشت نیتا سنجے سنگھ سنڈیپ پارٹک موجود رہے ہیں سر آج آمادی پارٹی نے پوری طریقے سے چناؤں میں ہریانہ کے ویدہان سباگے میں اترنے کے لیے اپنے جو ایک رنیتی ہے اس کی گوشنہ کی ہے کس طریقے سے کن مددوں کو لے کر جا رہے ہیں سر آمادی پارٹی ہریانہ کی دور دشاکت ہو دارنے کے لیے ہریانہ میں اچھی شکسہ ویوستہ دینے کے لیے ہریانہ میں اچھی چکسہ ویوستہ دینے کے لیے چوبیس گھنٹے بیجلی اور پانی دینے کے لیے ہریانہ کے نوجوان کو روزگار دینے کے لیے ہریانہ کے ویپارے کو سرکشہ دینے کے لیے ہریانہ کے اندر کانون کا راج بنانے کے لیے ہریانہ میں جنگل کا راج ختم کرنے کے لیے یہ ویوستہ پریورتن کا چناؤں لڑھ رہے ہیں اور اس کو پوری مجبوطی کے ساتھ لے آج جو ہے وہ آپ کی تمام نیتا ہوں گے ایک سیونکت پریس کونفرنس ہوئی آپ نے کہا ہے کہ اب ہریانہ کا حال بدلیں گے اور کیجریوال لائیں گے یہ اس نارے کے ساتھ آپ میدان میں جا رہے ہیں بلکل اربیند کیجریوال جی کو ہریانہ کا لال ہے ہریانہ کی جنتہ ان کو چاہتی ہے ہریانہ کا بیٹا ہے اب وہ ہریانہ میں آئیں گے اور ہریانہ کا حال کو بدلیں گے پوری طاقت کے ساتھ ہریانہ میں آمادی پارٹی کی جو سرکار ہے وہ بنے گی اور تمام مددوں کو لے کر لوگوں کے بیچ میں جائیں گے جو کارکرم ہے پرچار کا وہ جو ہے وہ آج جاری آج کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اسی پرچار ابھیان کی تحت پردیش کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے اور ووٹ کے اپیل کریں گے ویڈیز آنالیسٹ ویجیندر سنگھ کے ساتھ پاونسیوار جننٹا ٹی وی چندگر